کمرزمان کائرہ صاحب آپ نے سن لیا سینیٹر کامران مرزا صاحب جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے چیزیں بتائیں کہ شائبہ ہے کہ یہ مطلب نیب پہلے بھی کہا جاتا رہا کہ جی یہ پولٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ریورس انجینرنگ بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے یا یہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے جس طرح پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے دیکھئے اس کی بزاعت تو کر دی نا کامران صاحب نے کہ یہ جو جس کو ریلیف کہا جا رہا ہے کوئی یہ ریلیف اتنا نہیں ہے بلکہ ان کو ان کی اپیل بحال کی گئی اور جب ریجیکٹ ہوئی تھی تو اس وقت بھی جیج ساہبان نے آرڈر میں لکھ دیا تھا اس کی بزید ٹیکنیکل بزاعت بھی انہوں نے کر دی ہے بلکل پی ایسا پہ حق تام کو ملنا چاہیے تھا اپیلیں کرنے کا حق ہر ملزم کو ملنا چاہیے اور ان کے لیے جب اپیلیں مسترد ہوئی اسی وقت کوٹ نے بھی آرڈر میں کر دیا تھا تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اپیلیں بحال ہوئی ہے اب کیس سنا جائے گا کامران مرتضی صاحب نے بھی ایک اور بات کی نشان رہی کی وہ یہ ہے کہ پروسیکوشن کا یا نیب کا کنڈکٹ وہاں کیا تھا اسی طرح باقی اداروں کا کنڈکٹ تھی جو ان دنوں بہت لیدے ہو رہی ہے کہ بیبلز پارٹی نے میاں صاحب پہ یا مستمدیق پہ بڑے اترازات کر دیا ہے لڑائی ہو گئی پتہ نہیں یہ ہو گیا کچھ نہیں ایسا ہم کہہ یہی رہے ہیں کہ ہر چیز کا اسلوب دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر لوگوں میں یہ بڑی مضبوط رائے ہے مضبوط اور اس میں بہت صداقت ہے کہ ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں یہ جب بھی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے رستے تنگ کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ان کے لیے رستوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں سرکاری ادارے بھی ان کی فسیلیٹیشن میں آ جاتے ہیں عدالتوں سے بھی ریلیف ملنے شروع ہو جاتے ہیں صرف پروسیکوشن کا نہیں ایون ججز کا رویہ بھی ان کے لیے بڑا سافٹ اور اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری صورت میں مسلم ریگیا پیپلز پارٹی جب عمران خان کے دور میں ہماری قیادتیں جیلوں میں تھی تو ہم تو دو دو سال جا کے ڈیرڈیرڈ سال صرف ڈیل کی اپلیکیشنیں لے کے گھومتے رہے کے جناب سن لیں اور نہیں سنی جاتی تھی یہ ہمارے ملک کا جو عدرتیرہ ہے اداروں کا اسی سے لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے اداروں کے اوپر یہی وجہ ہے کہ آج ہم کھوکھلے پن کا شکار ہے اور ہمارے ریاستی اداروں کے اندر بھی لوگوں کا اعتماد نہیں رہا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ طرف ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں صحیح کائرہ صاحب اس میں نیپ پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہوں تو اسے بھی نہ چھپائے اور پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متاثب نہیں ہونا چاہیے اللہ کرے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ سب جو بھی ملزم ہو ان کے لیے ہو کائرہ صاحب آپ نے جو بات کی کہ کوئی اتنا بڑا ایشی نہیں ہے مستہ نہیں ہے لیکن گزشتہ رہا ہے یہ تو پرنسپل اف لا ہے زبیر یہ پرنسپل اف لا ہے لیکن یہ ایڈاٹ کب ہوتا ہے یہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیشہ یہ کمزور کے لیے نہیں عام کے لیے نہیں خواست کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور بلکل درست کہا کہ لوگوں کو ہم جو کچھ سکھا رہے ہیں دکھا رہے ہیں اسی طرح کہ لوگوں کا ٹرسٹ آن سٹیٹ انسٹیٹوشنز سٹیٹ لا آئین اور پاکستان کے اداروں پہ ہوگا اسی طرح لوگ سٹیٹ کے ساتھ جڑیں گے اور ا اتنا ہی طلب ان کا مضبوط یا کمزور ہوگا رہے ہیں اسی طرح کے ساتھ صحیح صحیح یہ عساق ڈار نے سر گزشتہ رات میں چاہوں گا کہ میرے دونوں جو گیسٹ ہیں یہ ذرا سن لیں پہلے میں چاہوں گا کہ کمرزمان کائرہ صاحب اس پر کومنٹ کر دیں کائرہ صاحب عساق ڈار صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سپیسیفکلی کوسچن ریز کر رہی ہے اور پین پوائنٹ کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ہیں وہ یہ جو کیر ٹیکر گارمنٹس ہیں یہ ایکسٹینشن ہیں جی کائرہ صاحب اس میں آج بھی جب میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا انتخابات کے حوالے سے جس طرح پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کہے آج انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن کے جب پوچھا کہ جی آپ نہیں سمجھتے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو تاریخ دینی چاہیے تو انہوں نے کہا یار یہ پہلے ان معاملات سے تو میں نکل لوں مطلب پریارٹیز مطلب ایم فیٹیکلی جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں سٹریٹ وی اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کا ایک آپ لوگ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ فوری طور پر تاریخ آنی چاہیے الیکشن کی تو یہ جو اور وہ مطلب دار صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی غیر قانونی پریشر ڈالنے والی بات ہے دیکھ یہ الیکشن کشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ نوے دن میں انتخاب کر رہے ہیں یہ ایک آئین کا مطالبہ تھا انہوں نے کہا جی نہیں ایک اور آئینی شک بھی ہے دوسری طرف سے یہ بھی مطالبے ہیں اوکے چلیں ہم نے کہا کہ اوکے بھائی اگر یہ بھی ہے کہ آپ نے ہلکہ بندی کرنی ہے نوے دن میں انتخاب نہیں کرا سکتے تو الیکشن کی ریٹ دے دے وہ بھی نہیں دی ہم نے کہا شیڈول ریٹ دے وہ نہیں دی مقصد کیا تھا آج تک جو غیر یقینی پن ہے کہ دی الیکشن ہوں گے میں آپ کو یقین سے کہا آپ کے پروگراموں میں آپ ہر پروگرام میں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دی کیا آپ سمجھتے ہیں وقت پر الیکشن ہو جائیں گے جہاں ہم جاتے ہیں آج کیونکہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے ہلکوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں جائیں پروگراموں کے علاوہ لوگوں کے ملتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں دمی کشی میں بھی تو وہاں ایک ہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی الیکشن کیا آپ کا خیال ہے ہو جائیں گے اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہونے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ویک کا کہا ہوا ہے میاں صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اب کیا وجہ ہے لیکن لوگوں کا ابھی بھی یقین نہیں بیٹھ رہا ہے آپ کا بھی نہیں بیٹھ رہا آپ بھی سوال کرتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیٹ دے دیں آپ شیڈول دے دیں تو اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی انڈویجن فائدہ ہے مجھے نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ ہمارے مسلم جی کے دوست اس بات کو کیوں ضد بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم نہیں مانگیں گے ڈیٹ اس سے کوئی پریشر بن جائے گا انہوں نے اپنے لیے ایک چھیڑ بنا لی ہے مفت میں یہ ایک سمپل بات ہے کہ جی اچھا آپ نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ ہم جنوری کے آخری ویک میں الیکشن کے ڈیٹ دے دیں گے تو دے دو ڈیٹ بھائی کیا ہوگا اس ویک میں سات دن ہے کہ جی ایک دن کی بات کرلو اس کے پیچھے شیڈول آ جائے گا تو کیوں ایسا کر رہے پاتا نہیں یہ بات کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے دیکھیں میں نے بہت پروگراموں میں کہا کہ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے عالی عددار ہے حکومت کا عصہ مجھے نہ ان کی قابلیت پر شک ہے نہ ان کے کسی اور ایشو پر شک ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ آہد چیما صاحب ہوں وہ فواد صاحب ہوں وہ شاہ صاحب ہوں جو پرنسپل سیکٹی ہیں یہ قابل ترین لوگوں میں سے انتہائی تجربہ کار ہیں بہترین کی عادت ہیں بہترین لوگ ہیں بڑے لکھے ہیں بڑے کریڈبل لوگ ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ میاں صاحبان کے اور میاں نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور اس تعلق کی بنیاد پہ ان کو یہ عدے بھی دیئے گئے جو چیما صاحب ہے آہد چیما صاحب ہمارے ساتھ وہ سپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر تھے تو یہ جب نام موجودہ قیادت کے بھی آ جائیں گے اس میں بھی شاہ صاحب بڑے کابل آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن وہ پرنسپل سیکٹری رہے شہرباز شریف صاحب کے بھی اور اب ان کو پھر کانٹیجو کیا گیا آپ مختلف اداروں میں نے الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہاں سیکریٹریز اور ڈی جیز اور اس لیول پہ اور نیچے لیول پہ تماغلے کرا رہا ہے تو یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جب ان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کی واضح تعلقات اور وفاداریہ ایک جماعت کے ساتھ ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باعث ہے لیکن اس سے بہت تاثر تو یہ آئے گا سوال تو یہ اٹھیں گے بہتر ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا